اسلام علیکم دوستو کیا حل چالیں جی میں محمد شہد امید ہے کہ سب بھئی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور آسانیاں پیدا فرمائے نو جون کی یہ ویڈیو ہے اور ویہاڑی سٹی سے اقبال بھئی کا ڈیرہ ہے توفہ ہی ہے گائے کا ریڈ بھی بڑا معقول ہے لیکن چیز بڑی کلاس کی بڑی ستھری سب سے پہلے گائے کی سکن آپ نے دیکھی ہے گلابی کلر گائے کی جو سکن نے مشکل دے رہی ہے اس طرح کی جو گائیاں نا ان کو کہتے ہیں کہ جس طرح کا سمن کروائیں پٹیلا کروائیں پٹیلا بچہ دے گی ابلک کروائیں ابلک بچہ دے گی باقی نصیب کی بات ہوتی ہے لیکن چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں چولستان اور جرسی کا کراس گائے ہے بلیک کلر کا تھن ہے گائے کا اور گائے کا تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ سیونٹی پرسنٹ جرسی ہے اور تیس پرسنٹ یہ چولستان ہے تیز کراس ہے اس کے نیچے جو چوائی چر رہی ہے دو ٹائم کی ہے فیلحال یہ تازہ ڈیلیوری ہے دو ٹائم کی جو چوائی چر رہی ہے وہ بتائی ہے ایک والبہ انہیں تیرہ کلو کی مطلب ساڑھے چھ کلو کے قریب ایک ٹائم کا دودھ دے رہی ہے صحیح معنوں میں تو گائے اترتی ہے دودھ پہ دس ایک دن کے بعد میلہ چلا پھینکنے کے بعد اندر سے جب صفائی ہو جاتی ہے فیلحال تیرہ کلو بتائی ہے آپ تیرہ کلو کی چوائی پوری کر لیں پہلے نمبر پہ تو گائے کے معاملہ تیع کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ان کو بیانہ لازمی کریں بیانے کے بغیر گائے آپ کی نہیں ہے بیانہ ہو جائے گا بیانے کے بعد آپ نے چوائیاں کرنی ہیں دو کر لیں تین کر لیں تین چوائیاں کر لیں بغیر ناگے کے کافی ہیں دودھ پورا ہے آپ ان کو پیمنٹ کروا دیں مال آپ تک پہنچ جائے گا کارگو کی بعد آپ کی لوگیشن کے ساب سے وہ کریں گے آپ کے ساتھ گائے کی جو ڈیمانڈ کی ہے اقبال بھائی نے وہ صرف تین لاکھ دس ہزار پیہ ڈیمانڈ ہے تین لاکھ دس ہزار پیہ ڈیمانڈ ہے اگر کوئی گائے کو مالک اچھا ملانا تو گائے سولہ سارہ لیٹر تک دودھ دے سکتی ہے کیونکہ بلکل فلیٹ ہے نیچے سے کروس بڑا تیز ہے اس کا ہوانہ چیک کریں تک والا ہوانہ ہے جس طرح فریزن گائے کا ہوتا ہے ہے جرسی کروس لیکن اڈر کوالٹی بڑی ہے گائے کی غالباً سیکنڈ ڈائمر یا تیسری باری تیسری باری اس نے بتائی ہے اقبال بھائی نے کے تیسرا سوہا ہے اس کا قادبوت کی تگڑی ہے باقی کا شب ایک بار بھائی سے کریں